یہ ہیں بدلو کی نشریات پاکستان امریکہ کو اپنے ہوائی اور بڑی اڈے جو ہے ان کی سہولیات کمیونکیشن کے لیے فرام کرے گا یا مشرف کے زمانے میں جو سیٹ اپ تھا اس کو ویسا کر دیا جائے گا بھی حال ہی میں جنیوہ میں جو ہے ڈاکٹر موہد یوسف اور امریکی جو ہے وہ جیک سیلون کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے سیول ملٹری قیادت کو بریفنگ دی گئی ہے اب یہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اڈرنگی فرامی کے بعد جو ہے پاکستان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات تو بہتر ہوں گے لیکن کیا پاکستان چین ایران اور دیگر ملکوں سے دور نہیں ہو جائے گا ایسے بہت سارے سوالات کے جواب کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امتر صاحب کیا کہنا چاہیں گے امتر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو یہ صورت سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں افغانستان سے پکے جا رہے ہیں امریکی فوجی نکال رہے ہیں گیارہ ستمبر ٹھیک ہے اب وہاں پر بحث ہو رہی ہے پینٹاگون میں ان کی نیشنل سکیورٹی کانسل میں اور ان کے فارن آفس میں یہ بحث چل رہی ہے ماہرین اور کانگرس کی مختلف کمیٹیوں میں کہ وہاں سے جائیں گے تو کیا ہوگا اب سب کی جو ٹاپ سکیورٹی ایکسپرٹس ہیں امریکہ کے مشمول ہلری کلینٹن کے اور کارنری درائیس کے یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ طالبان آ جائیں گے افغانستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر سے وہاں پر یہ دشتگرد واپس آ جائیں گے اور یہ جو آئی ایس جو ہے اسلامی سٹیٹ ہے اور ٹیررس گروپس ہیں آٹھ دس کا کہا جاتا ہے طالبان کے علاوہ ہیں انہیں کون کابو کرے گا پھر حمل ہو رہی شروع ہو جائیں گے دنیا بھر میں یہ پھر ٹیررزم کا مرکز بن جائے گا یہ خدشہ سب ہی ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک اور لگے ہوئی ہے پینٹرگون کے کسی نہ کسی طریقے سے بائیڈن کو راضی کر لیں جس طرح وہ پرولانگ کرتے گئے ٹرم کی ویڈرال کو پرولانگ کرتے گئے لیکن بائیڈن اس پہ پکے ہیں کہ وہ جہاں سے جائیں گے اب سوال یہ جب جائیں گے تو افغانستان destabilize ہو جائے گا تو پھر کیا کیا جائے تو اس کے لیے یہ بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے بریفنگ ہوئی ہے armed forces committee کی جو house of representative صحیح اس میں assistant secretary of state for asia pacific کے انہوں نے مستر ہیلوے نے اور دوسرے ان کے brigade جنرل ماتھیو ٹرولنگ نے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو partners ہیں اور افغانستان کی government جو ہے ہم ان کے ساتھ مل کر اس صورتحال کو قابو کریں گے ٹھیک ہے اور اپنی جو infrastructure ہے اور facilities ہیں اور اپنی قوت جو ہے basis جو ہے انہیں reposition کریں گے اس میں انہوں نے کہا مکستان بھی ہو سکتا ہے تاجکستان بھی ہو سکتا ہے یہ centrulation states کا اور پاکستان ہو سکتا ہے اچھا پاکستان کے لیے انہوں نے refer کیا ہے اچھا کہ امریکہ کا تو دوہزار ایک سے مائدہ ہے مشرف کے زمانے کا جس میں یہ مائدہ ہے کہ ALOC کا یعنی air logistics lines communication کا اور ground lines communication کا ٹھیک دیکھیں نا یہاں سے ڈرون اڑتے تھے یہاں سے جہاد اڑتے تھے یہاں سے مزائل چلتے تھے بالکل پاکستان سے طالبان کے خلاف یہاں سے ساری konvai جاتا تھا نیٹو کی forces کا اور سپرائی جاتی تھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پاکستان میں ایک logistical base مل جائیں ٹھیک ہے جہاں سے ہم افغانستان میں اپنی forces station کر سکے اور یہاں سے مہرائنز پوسٹ کر سکے special forces لگا سکے دوسرا انہوں نے ایک اور طریقہ اپنے پاس وہ بہت زیادہ انحصار امریکہ کر رہا ہے یہ جو ٹھیکے دار کرائے کے مرسنریز ہیں وہ بیشمار کام لیتے ہیں اب ان سے non-american non-official forces جو ہیں امریکہ کی جو private contractor کے اپنے مرسنریز ہیں کرائے کے سپائی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہیں بھی ہم استعمال کریں گے اور ان کے training groups کو بھی استعمال کریں گے اور لیکن یہ کہ ائر power کہاں سے استعمال ہوگی وہ کہاں سے سٹیشن ہوگی تو پہلے بھی پاکستان نے انہیں ہوائی ایڈے دیئے تھے جائکو بباد کا ہوائی ایڈے دیا تھا اس کے لیے خاص پہ ابھی بھی ایک اڈا بن رہا ہے نصیر آباد میں پاکستان ائر فورس کا نیا اڈا تعمیر ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھائے گا ہے تو پھر تردید آئی حکومت کی طرف سے نہیں یہ ہم امریکیوں کے لیے نہیں کر رہا ہے لیکن یہ جو تین چار دن میں development ہوئی بڑی important ہے جیسے ہی ہمارے ڈاکٹر مہید یوسف ہے انہیں national security advisor with full minister دیکھ بنایا گیا اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جینبہ میں امریکہ کے national security کے جو advisor ہیں جیک سلیوان جی یہ ان کی بڑی اہم ملاقات ہی ہے اس میں یہ explore کیا جا رہا تھا کہ طالبان کے علاوہ افغانستان کے علاوہ بھی پاکستان امریکہ کے تعلقات کیا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک partner کے طور پہ ally کے طور پہ کیا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے post withdrawal period میں پھر یہ issue تھا وہاں پہ زیر بحث کہ کسی طرح پاکستان طالبان پہ pressure ڈالے کہ وہ کسی باتچیت پہ راضی ہوں اور ceasefire پہ راضی ہوں تاکہ امریکہ کی فوج جانے سے پہلے یہ معاملہ settle ہو جائے یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے طالبان کوئی باہدہ نہیں کریں گے وہ اس باتچیت کو prolong کریں گے وہ انتظار کریں گے کہ آخری امریکی فوج یہ بھی چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز پریشان کن ہے دونوں کے لیے پاکستانی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور امریکن سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے اب اس میں رستے نکالنے جا رہے ہیں تو میں ایک بڑی دلچسک کوٹ میں نے کہیں پڑھی کہ کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو چین کی نگاہ سے چین کی اتحادی کی نگاہ سے نہ دیکھے امریکہ پاکستان کو بھارت کی جو امریکہ کا بڑا قریبی اتحادی ہے پاکستان کی نگاہ سے نہ دیکھے مسئلہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈ ہائی فین ایٹ ہو جائے بڑی کا ہمیں تو پہلے بڑی کی ہمیں کر چکے تھے کہ ہمارے اندوستان سے تعلقات ہوں گے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہم بھی یہ دلیل دے رہے ہیں تقریبا لیکن مختلف طریقے سے کہ ہمارا بھی کوئی رول ہے تو یہ ایک بات کہی تھی جنرل باجوہ بھی کہ ہم ہمیں سی پیک کی پریزم سے نہ دیکھا جائیں ہم سی پیک کے علاوہ چاہتے ہیں آپ بھی آ جائیں ہیں یہاں انویسمنٹ کریں ہیں اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی تعلق نہیں تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک میں ایک ٹھہراو آیا بلکل تینی میں بار بار کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو لیکن ابھی کوئی کونکریٹ منصوب ہے اس وقت نئے کونٹریکٹ نہیں ہوئے وہ پچھلوں بھی عمل درامد ہو رہا ہے یا کچھ جو رہا گیا تھے ان میں وہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالانکہ یہ اس خطے میں بہت بڑی سٹیڈیجک تبیلی ایشیا پیسیفک میں آ گئی ہے ٹھیک ہے کوئیڈ بن گیا ہے جس میں امریکہ ہے ہندوستان ہے جاپان ہے آسٹریلیا ہے یہ چار کا ایک مرکز بن گیا ایشیا پیسیفک بلک آ گیا ہے اور وہ ہنڈیا کو چین کے خلاف کھڑا کریں گے اور چین نمبر ون دشمن بنا دیا ہے کرا دے دیا امریکہ نے اور ساری توجہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میڈل اس میں بے کوئی ہم نے کیا کرنا میڈل اس میں جا کے لیکن وہ اب جا رہے ہیں مجبور ہیں میڈل اس میں کھانچ رہا ہے یہ جو اسرائیل اور پرستین کا جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اب چاہتے ہیں کہ کچھ ذرا ایسے کیا جائے یا کچھ کو رستہ نکالا جائے جو کہ مشکل ہے تو لہذا وہ چین کو فوکس کر رہا ہے کہ ہمارا فوکس چین کی طرف ہوگا یا پھر روس کی طرف ہوگا تو کیا ایسے میں جو ہے پاکستان کو چین کا الائے کے طور پر وہ نہیں دیکھ پائیں گے کیسے ممکن نہیں نہیں پاکستان کو اگر وہ ہی کنسیشن دے بھی دیں کہ ٹھیک ہے آپ چین کے ساتھ رکھیں سی پیک بھی رکھیں جو کہ وہ نہیں مانتے ایسی کہتے ہیں اوپر اوپر سے ہمیں کہتے ہیں جہاں پھر دیولیمنٹ ہوتی ہے ایسی جھوٹ بولتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں سی پیک کو صحیح وہ پاکستان کی دیکھیں سیکیورٹی کی ضروریات اب امریکہ سے نہیں پوری ہوتی اب انہیں چائنا سے ہوتی ہے ہماری جتنی بھی نئی آرمی بیلڈ اپ ہو رہا ہے یا آمز بیلڈ اپ ہو رہا ہے ہماری صلاحیت جو بیلڈ ہو رہی چائنیز کر رہا ہے بلے ائر فورس کی ہو بلے نئی بھی کی ہو بلے پاک آرمی کی بھی ہو اور ہمیں بڑے وہ ہم اتنای افور نہیں کر سکتے جنہیں ہماری چین ہماری مدد کر رہا ہے تو چین تو یہاں پہ اڈا بنا تو اسے لے گا آپ یاد نہیں جب روس کے خلاف جہاز بڑا تھا بڑا بیر سے تو پھر خرشوف نے دھمکی دی تھی اور وہ جہاز گرا لیا گیا تھا تب پتہ لگا تھا کہ پاکستان نے تو امریکہ کو روس کے سوویٹ یورینٹ کی جاسوسی کے لئے اڈا دیا ہوا تھا تو یہ پاکستان اگر اب جائے گا نیٹو سیٹو سیٹو نیا جو کوڑڈ وار ہو رہی ہے جسے باجبہ صاحب نے کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ ملٹی پولر ورڈ ہونا چاہیے اور پارٹرشپ ہونی چاہیے اور ملکہ کیا جائے نئی کوڑڈ وار نہیں ہونی چاہیے تو پاکستان ایک بڑی مشکل میں فس جائے گا امریکہ کی کوڑڈ وار کا حصہ بن جائے گا چین اسے شکھی نگاہ سے دیکھے گا اور ہمارے تعلقات میں بیسی گرم درشی چین کے ساتھ نہیں رہے گا وہ کہ چین ہی آپ سے کہیں گے نہیں لیکن چین ہی اس حصہ سے آپ سے ڈسٹنس بھی کر لیں گے جتی انویسمنٹ چین کی جانے سے ہو جس کی پاکستان سے افورٹ کر نہیں سکتا تو یہ جو معاملہ ہے اتنا یہ امید کر رہے ہیں یہ جاتے ہیں کہ چلو کچھ امیدی کہیں تھوڑی سی بھیکی مل جائے میرا خیال ہے کہ پھر وہ یہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے تردید کی ہے فورن آفیس نے لیکن ساتھ ہی فورن آفیس نے کہلا دے دیا کہ ہمارا انلیس سو ایک سے یہ دو مائدے ہیں ائر کمیونکیشن کے لیے بھی اور بری گراؤنڈ اس کے لیے بھی مشرف کے دور سے جاتا ہے ہاں تو اگر یہ ہوا اور ہم نے انہیں یہاں ڈا دیا امریکیوں کو تو چین ہی اسے بہت اور ایرانین اسے بہت بری نگاہ سے دیکھیں گے اور ظاہر ہے اس کے حساب تو وہ اپنی پالیسی ہماری طرف یہ جاتے ہیں ڈاکٹر معید وہاں پر حالانکہ ان کی کوئی زیادہ اہم پوزشن نہیں ہے لیکن اب ظاہر ہے انہیں پورا بریسٹر بنا دیا گیا اس کے بعد پرائی بریسٹر کو آئی سائی ہیڈکوارٹر میں اور آرمی ٹیف کو وہاں پر ساری لیڈیشپ موجود تھی بڑا عجیب جلاس تھا ایکسپسنلی کہ کبھی آئی سائی ہیڈکوارٹر میں سب اکٹھے نہیں ہوئے یہ تو ٹیمیلٹ کس کیوں نے مزید ان معاملات پر غور کیا گیا اور آج کل اور اس پر کوئی نتیجے نکلے ہوں گے پرائی بریسٹر کوئی کچھ کہا ہوگا عربی چیف نے کچھ کہا ہوگا باقی ہماری سرویسز کے باگے سرباہوں نے کچھ کہا ہوگا اس کے بعد کسی نتیجے پہنچے ہوں گے تو جب ہی یہ کوئر کمانڈر کا جلاس ہوا کوئر کمانڈر کے جلاس میں یہ باتیں تو لہذا اب لگتا یہ ہے کہ کوئی سگنل ملا ہے امریکہ سے اور یہ لگتا یہ ہے کہ وہ اس سگنل پہ یہاں پہ کوئی ریسپونس بھی تیار ہوا ہے وہ کیا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفصیلات سامنے لگیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر معاملات میں ایسے معاملات کو عوام سے خفیہ رکھا جاتا ہے اپوسیٰ نے ٹھیک کیا ہے اسے اسیبلی میں اٹھایا ہے اب وزیر خارجہ اس پہ کوئی بیان بھی دے گئے لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کے بیانات خار پہن رہے ہیں اور بیٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کرا دیا حالانکہ سیز فائر کا ان سے کیا تعلق ہے نہ انہیں پتا تھا یہ صدر بائیڈن نے کروائی ہے اور اس میں بڑا رول جو تھا مصر کا تھا اور بڑا رول اس میں اردن کو تھا اور کچھ رول اس میں حماس کے حوالے سے قطر کا بھی تھا کیونکہ قطر سپورٹ کرتا ہے حماس کو تو یہ جو سیز فائر ہوئی ہم نے بس وہاں جا کے مجموع ضرور لگایا ہے یہ ٹھیک ہے قابل ستا ہی بات ہے کم از کم ہم بولے تو ہیں ان کے لئے لیکن اس پہ فیصلہ کنکردار بسر ہی تھا اور اس پہ اسرائیل بھی یقین کرتا ہے آپ ان کی خوشی چھیندیں نہیں وہ خوشی منائے ضرور لیکن جو فتح بنتی نہیں اس کی فتح بندی پہ تو شادی آنے نہ بجائے اس سے پہلے کہ ہم کنکلوجن کی طرف آئیں مجھے ایک چیز بتا دیجے ابھی کی صورتحال ہے آپ کی نظر میں جو ہے اس کا حل کیا ہے ایک طرف تو امریکہ ہے دوسرے چین ایران ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں افغانستان میں امن کی حد تک استقام کی حد تک امریکیوں کے ساتھ تعبون رکھنا چاہیے اور اس بات پہ کہ طالبان کوئی سیاسی سمجھوتا ہو جائے اور ہم افغانستان میں جو گیم کھیلتے ہیں آگے پیچھے کرنے کی اپنے گھوڑے دوڑانے کی وہ نہ کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس کے علاوہ تعلق کے لیے ہم پاکستان کو امریکہ کے قریب رکھنے کے لیے انہیں اڈے مد دیں کیونکہ اس سے ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ ہمیں نقصان ہوا فائدہ نہیں ہوا امریکی کسی صورت میں بھارت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ بھارت کی ساتھ دنیای طور پر سکرٹیجک تعلق میں رہیں گے ہمیں وہ استعمال کریں گے اور ہم استعمال ہوتے رہے ہیں اور بدقسمیتی شاید ہم استعمال ہو بھی جائیں لیکن اس کی بڑی امپلکیشنز ہوں گی اس کا تو فائدہ بھی ہمیں استعمال ہونے کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ پیسے مل جائیں گے کچھ مدد مل جائے گی کچھ ٹریننگ مل جائے گی کچھ امریکی ڈالر آ جائیں گے جو فیصلیٹیز دے گے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتے صورتحال کی صرف چاہتی ہے تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجائے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروکرم ہے تب تک کیلئی مجھے نیکی شاہ فار اسلیم کو اجازت دیں اللہ حافظ